بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل میں ہوں انیلا ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ وید انیلا آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے دال اور کیمہ کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار تیار ہوتا ہے تو چلتے ہیں اور ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے میں نے ایک کپ آئیل ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیا ہے دو میڈیم سائز کے پیاس چاپ کر کے جو کہ میں نے چاپر میں ہی چاپ کیے ہیں اور پیاس کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے کوک کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جنجر اور گارلک جو کہ میں نے گریٹ کر لیا تھا دو سے تین ٹیبل سپون ہم نے جنجر اور گارلک اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو تین سے چار منٹ کے لیے کوک کر لیں گے تو یہ دیکھیں لائٹ گولڈن سا کلر آ چکا ہے جب لائٹ گولڈن سا کلر آ جائے تو ابھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹومیٹوز جو کہ میں نے چاپر میں ہی چاپ کر لیے تھے یہ میرے پاس فریز کیا ہوئے ٹومیٹوز تھے ان کو پیل آف کر کے تو میں نے ان کو چاپ کر لیا ہے ان کو اچھی طرح سے ہم کک کر لیں گے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے گرین چلیز یہ دیکھیں بہت ہی زبردست مسالہ تیار ہو رہا ہے ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے سپائیسیز سپائیسیز میں میں نے ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ون ٹی سپون چلی فلیکس ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ون ٹی سپون بھونا اور کٹا ہوا سوکھا دھنیا ون ٹی سپون بھونا اور کٹا ہوا زیرہ ایڈ کیا ہے تو یہ دیکھیں اچھا سا مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے مٹن کا کیمہ ایڈ کریں گے ہم اس میں جو کہ میرے پاس فروزن تھا تو میں فروزن اس میں کیمہ ایڈ کر رہی ہوں پہلے ہی ہم اس کی اچھی طرح سے بھنائی کر لیں گے کیمہ کی دیکھیں اچھی طرح سے کیمہ یہاں پر بھن چکا ہے تھوڑا سا میں یہاں پر وینیگر ایڈ کروں گی تاکہ جو اس کی سمیل ہوتی ہے وہ اس میں نہ رہیں دیکھیں کیمہ ہمارا اچھی طرح سے بھن چکا ہے ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے دال جس کو میں نے پہلی سوک کر کے رکھ دیا تھا ون کپ یہاں پر ہم دال ایڈ کریں گے چنہ دال میں نے یہاں پر یوز کی ہے دال کے ساتھ ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے کپ کر لیں گے میں نے یہاں پر مٹن کا کیمہ یوز کیا ہے آپ چاہیں تو چکن یا پھر بیف کا کیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تین سے چار منٹ اس کو بھون کر ہم اس میں پانی اٹ کر دیں گے دو سے تین گلاس اس کو تین سے چار منٹ کے لیے ہم کپ کر لیں گے یہاں پر مجھے تھوڑا سا پانی کم لگا تو میں نے یہاں پر پانی تھوڑا سا اور اٹ کیا ٹوٹل میں نے دو سے تین گلاس اس میں پانی اٹ کیا ہے تھوڑا سا فریش کورینڈر اٹ کر کے ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دم پر لگا دیں گے جب تک کہ دال ہماری اچھی طرح سے گل نہیں جاتی تو یہاں پر دیکھیں دال ہماری گل چکی ہے بہت ہی اچھا یہ کیمہ دال تیار ہوا تھا بہت سمپل ریسپی ہے ہاف ٹی سپون یہاں پر میں نے بھونہ اور کٹا ہوا زیرہ اٹ کیا ہے ہاف ٹی سپون بھونہ اور پیسا ہوا سکھا دھنگا اٹ کیا ہے فریش کورینڈر اٹ کر کے گرین چلی اٹ کی ہے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر اٹ کیا ہے اس کو ہلکے ہاتھ سے ہم مکس کر لیں گے یہ دیکھیں زبردست دال اور کیمہ ہمارا تیار ہے آپ اس کو سیلڈ گرین چٹنی اور چپاتی کے ساتھ سرب کریں بہت ہی مزے کا یہ دال کیمہ تیار ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز پلیز میری چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کر دیں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں اوکے اللہ حافظ دعا میں رکھیں یاد ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ